درخت پر بیٹا ہوا پرندہ کبھی شاہ کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا اعتماد شاہ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے اس لیے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اعتماد کرنا سیکھو کیونکہ سہارا تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا خود پر اعتماد آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارہ نہیں ہوں سفر مشکل ہے کٹھن ہے پر بیچارہ نہیں ہوں گرتا دیکھ کر مجھ کو جو ہستے ہیں ہسنے دو مشکل ہے منزل پر میں ہارا نہیں ہوں دوستو کبھی بھی زندگی میں آنے والے مشکلوں سے نہ گھبرائیں کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں ہی آتی ہیں بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترہ کر گزر جاتی ہیں پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے زندگی ادھر آ جا ہم تجھے گزاریں گے جو مسکرا رہا ہے اسے درد نیپالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا بنا ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا جو جلے گا اسی دیئے میں تو اجالا ہوگا دوستو پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو بھی راستہ دینا ہی پڑتا ہے اس لئے دوستو کرو جو تم کر سکتے ہو اور تب تک کرو جب تک تم کر سکتے ہو اور جب تم دھک جاؤ جب تم نہ کر سکو تو ایک بار اور آخری کوشش ضرور کرو زندگی میں کبھی بھی ہار نہ مانو کیونکہ گچھے کی آخری چابے بھی تالہ کھول سکتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ گرنا اہم نہیں ہے گر کر اٹھنا اہم ہے اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گرتے ہو اہم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو جو سو بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے کون گرائے گا اور جو کبھی ہار نہیں مانتا اسے کون ہرائے گا اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی نیشنل نیوز کے ناظرین ویڈیو کے آخر میں میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ امید آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی بس آپ ہی امید کو چھوڑ دیتے ہیں خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا گوڈ بلیس یو آل